بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ کرتی ہوں اپنے ویلوگ کا آغاز اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھیں آباد رکھیں اور ہمیشہ اپنی رحمت اور برکتوں کے سائے میں رکھیں جی تو ویلوگ کا ٹائٹل دیکھ کے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا بچوں کا آج گریجویشن سرمنی تھا جو میری چھوٹی بیٹی ہے بنتا شاہ اس کا تو میں نے کہا چلو آج آپ کو بھی ہم وزٹ کرا دیتے ہیں ڈاکٹر ریکیو خان کالج کا تو یہ الیاس بلوگ کے جو کے حالی میں اس کو بنایا ہے کنسٹرکشن اس کی ہوئی ہے تقریباً دو سال ہوا ہوگا زیادہ سے زیادہ تو اس کے بھی تین سے چار فلور ہیں اور ادھری یہی پر ہی یہ الیاس ہال ہے تو یہاں پہ ہمیں یہ گریجویشن سرمنی کے لیے نا سب لوگ یہی بیٹھے ہوئے تھے تو جی بہت ہی بھرا آج یہ ہوا کہ ہم لوگ کافی لیٹ تھے اور یہ ہم جب گھر سے نکلے تھے تو صبح منتشاہ کو ڈراب کرنے سے پہلے یہ میں نے کچھ پکس بنائی تھی جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اور اس کے علاوہ یہ جو ہال ہے ادھر یہاں کافی جو لوگ تھے ان کی بیٹھ چکے تھے ہمارے آنے سے پہلے اور ہمیں جگہ بلکل نہیں ملی اس لیے ہمارے ساتھ بہت ہی برا ہوا حالانکہ ہم اتنا لیٹ نہیں تھے دس منٹ لیٹ ہوں گے یا پانچ منٹ لیٹ ہوں گے اس سے زیادہ لیٹ ہم نہیں تھے لیکن پھر بھی آپ کو پتا ہے کہ جو لوگ کو اندازہ ہوتا ہے کہ ہم اگر آئیں گے جلدی تو زائیسی باتیں آگے پہلے آئیں پہلے پائیں تو آگے ان کو جگہ مل گئی اس لیے ہمیں جگہ نہیں ملی میں پیچھے کھڑی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں میں اتنا پیچھے کھڑے ہوکے یہ ویڈیو شوٹ کر رہی ہوں اتنا لمبا اس لیے ویڈیو کوئی نہیں شوٹ کیا کیونکہ اتنے پیچھے سے میں کیا کیپچر کر باتی صحیح زوم ان کرو تب بھی کوئی اتنی اچھی ویڈیو کوالٹی نہیں آ رہی تھی تو خیر بچوں کا آپ کو پتا ہے یہ چیزیں ہوتی ہیں تو کرنا پڑتا ہے کہ چلو جی پیرنٹس آتے ہیں تو اس طرح تھوڑا بچوں کو اپریسییشن ہو جاتی ہے ان کی ان نے کافی اچھا انتظام کیا تھا کافی اچھی سرمنی تھی اور بچوں کافی اپریشییٹ کیا اور اس طرح سے بچوں نے کافی ٹیبلو غیرہ اور اس کے علاوہ چھوٹ چھوٹے جو ہوتے ہیں ڈیبیٹس اور اس طرح کی چیزیں کافی انہیں شیئر کی تھی میں نے کافی سارے شوٹ کیے تھے لیکن کافی حد تک جو شوٹ تھے وہ میں نے ڈیلیٹ کر دی یہاں اتر فاطمہ کو دیکھیں کہ فاطمہ کوئی ایک بچہ تھا بس اس کو پکڑاوا تھا فاطمہ نے اور فاطمہ پورے درحول میں گھوم رہی تھی وہ بچے کے ساتھ ساتھ تو ہوتا ہے کبھی کبھی کسی بچے کو ایسے مطلب ہوتا ہے کہ چلو جی کوئی بچہ سمجھ میں آ جاتا ہے تو اکثر تو یہ ہوتا ہے بچے آپس میں لڑتے رہتے ہیں یا پھر دھکا اور دھکم پیل مچا وہ ہوتا ہے لیکن محاشر سے فاطمہ اس بچے کے ساتھ کافی اس کو تھا اور اس کے ساتھ ہی لگی تھی یا یہ ہر کلاس کا گریجویشن سرمنی تھی تو ہر کلاس کا مرحلے فائف تو سکس ادھر سیکشن تھے ہر کلاس کا اس طرح انہیں ایک ٹیبلو ٹائپ بنایا ہوا تھا جو کہ سب بچوں کا اس طرح کر کے انہیں بنایا اور سیلیبریٹ کر رہے تھے یہ جب کلاس آئی تھی اب اتنے دور سے مجھے تو نہیں اندازہ ہو رہا تھا مجھے صفحہ کہہ رہی تھی کہ ماما یہ منتشاہ کی ہے کلاس لیکن مجھے اندازہ ہی نہیں ہوا اور وہ ویڈیو اتنی صحیح بنی نہیں یہ لاسٹ میں ملکل بچے جا رہے ہیں یہ دیکھیں یہ منتشاہ فرسٹ والی لائن میں منتشاہ چھٹے نمبر پر ہے یہاں پر فرسٹ والی لائن میں لیفٹ رائٹ ہینڈ سائٹ سے ہو کے تو یہ منتشاہ کی کلاس ہے پرپ اورنج میں تھی منتشاہ تو سب کو سیٹیفیکیٹس دیئے اور ان کے ریزلٹس اناؤنس کیے اور ماشاء سے اے ون تھا منتشاہ کا بھی آپ کو بہتا گریڈز ہوتے ہیں تو بچے جب سارے چلے گئے پھر میں نے ٹیچر سے پرمیشن لی میں نے کہا میں نے نا یہاں پہ کرنا ہے تھوڑا سا بچوں کی پیکس بنانی ہے تو یہ جو چیف گیس تھے وہ جا رہے ہیں یا یہ سکول کے پرنسپل ہیں لیفٹ ہینڈ سائٹ پر اور یہ ارسلان کو مل رہے تھے ان کو مبارک بات دے رہے تھے منتشاہ کی تو یہ دیکھیں یہ یہاں پر بچے سب جا چکے ہیں میں نے کہا چلو موقع کی نزاکت ہے ہال خالی ہو گیا ویسے تو آگے جگہ ملی نہیں ہے تو ماشاء حسین نے کافے اچھے طریقے سے ہال کو ڈیکوریٹ کیا ہوا تھا بہت زیادہ اچھا مطلب پریزنٹیشن تھی کلر کنٹراسٹ گریجویشن جو گاؤنز تھے ان سے کلر کنٹراسٹ کیا ہوا تھا پھر پیچھے جو سٹیج تھا آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو بھی بڑا اچھے طریقے سے انہوں نے کلر کنٹراسٹ کیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں منتشاہ کو میں پھر بلایا تھا میں نے کہا منتشاہ آپ آجو آپ کی پک بنا لوں تو منتشاہ نے جو ہے نا اپنا جو سیٹیفیکیٹ تھا وہ الٹا پکڑا ہوا تھا پھر میں نے سیدھا کروایا جی تو بچے آپ کو پتا ہے یہ بچوں کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں ہوتی ہیں چھوٹ چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں یہاں پہ بس اب ہم کوچھ کر رہے ہیں اپنی اپنی منزل کی طرف واپس گھر کی طرف تو یہ ہی ہوتا ہے بچوں کا آپ کو پتا ہے بس یہ ہم باہر آ چکے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ویو باہر کا اور یہاں جھولے لگے ہوئے ہیں بچے آپ کو پتا ہے جھولوں کی پیچھی دیوانے ہوئے ہوتے ہیں پھر اس کے بعد ہم چلے گئے تھے منتشاہ کی کلاس میں وہاں سے ہم نے منتشاہ کی ریزر لیا اور امید کرتی ہوں آج آپ کو یہ چھوٹا سا بلوگ اچھا لگا ہوگا اللہ حافظ